میں جتندر سنگھ لکی چیکے یوٹی پاور لیفٹنگ ایسٹویشن کا پریزیڈنٹ میں آپ سبھی میڈیا بندو کا ابھار پرکٹ کرتا ہوں جو صدا ہی ہمارے انویٹیشن پہ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں ہماری کوریج کرتے ہیں اور آج کی پریس کانفرنس کا وشے ہے سورت گجرات میں کچھ دن کے بعد 23 فیبری 224 سے لے کے 25 فیبری 224 تک پاور لیفٹنگ کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے جس میں دیش کے سبھی سٹیٹوں سے جو کھلاڑی ہیں وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جس میں جونئر کٹاگری سب جونئر کٹاگری اور ماسٹر کی کٹاگری کے کھلاڑی اس میں بھاگ لیں گے اسی پرکار جمہو کشمیر سے بھی 15 کھلاڑی جو جونئر کٹاگری سب جونئر کٹاگری اور ماسٹر کٹاگری کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس میں بھاگ لینے جا رہے ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جو لاسٹ منت ہمارے یہاں جو نیشنل سٹیٹ کی جو ہوئی تھی کمپیٹیشن پاور لیفٹنگ کی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں یہ اول نمبر پہ آئے ہیں اور وہی اب صورت گجرات میں جا رہے ہیں جو 23 فیبری اور 25 فیبری کے بیچ میں جو کمپیٹیشن ہو رہے ہیں اس میں بھاگ لینے کے لیے میں ان سبھی کھلاڑیوں کا دل سے ہاردک شب کامناہ دیتا ہوں اور یہ آشا کرتا ہوں کہ وہ آنے والے اس کمپیٹیشن میں بھاگ لے کے ابل نمبر پہ آئیں گے اور ہمارے جمہو کشمیر کا نام روشن کریں گے اور میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں اس میں جونئر کٹیگری سب جونئر کٹیگری اور ماسٹر کٹیگری کے جو کھلاڑی ہیں وہ بھاگ لینے جا رہے ہیں جس میں کچھ گرلز بھی ہیں جو وہاں پہ بھاگ لینے جا رہی ہیں میں ان سبھی کھلاڑیوں سے یہ انروت کرتا ہوں کہ وہ اپنی تیاری باکھوبی کریں اور اس کمپیٹیشن میں زیادہ سے زیادہ میڈل لے کے آئیں اور جمہو کشمیر کا نام روشن کریں ابھی میرے ساتھ میرے ایسٹریشن کے جنرل سیکٹری اور وائس پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی دو شبد ان کھلاڑیوں کے لیے ان کھلاڑیوں کو پروتصاہن کے لیے بولیں گے میں اپنے جنرل سیکٹری کو بنتی کرتا ہوں وہ کھلاڑیوں کے لیے دو شبد بولیں میرا نام اکبال سنگھ اور میں جنرل سیکٹری ہوں جہنڈ کے یوت پاولیفٹنگ ایسسیشن کا تو آج جو لڑکے یہاں پہ سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ایتلیٹ آئے ہوئے ہیں یہ 23rd سے لے کے 25th کو گجرات میں صورت میں پاولیفٹنگ چیمپنشیب ہو رہی ہے جو بینر ہو رہی ہے جن کے بینر انٹر ہو رہی ہے انڈین پاولیفٹنگ فیڈریشن دے تو اس میں ہمارے بچے ہیں کھولیفائی کر رہے ہیں اور جن کے سے پندرہ بچے جا رہے ہیں اور اس میں سارے لڑکے ہیں جو سب جونیر بھی ہیں جونیر بھی ہیں اور ماسٹر کٹیگری کے بھی ہیں اور وہاں پہ جا کے کھولیفائی کریں گے وہاں پہ کھیلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی سٹیٹ کا نام روشن کریں اور اپنی طرف سے تو میں ان سب کو بیس اپلک کرتا ہوں کہ آگے بھی ہم جاتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں اور اپنا بیس دیتے رہے ہیں تینکیو ابھی ہم نے جو اچھیمنٹ لی ہے وہ سمید جی کے اکورڈنگ ہے جو ہمارے ایشیا میں میڈل لے کے آئے ہیں میں ان بچوں کے لیے بیسٹ او لگ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایسی اچھیمنٹ کریں کہ ہم اچھے سے اچھے جا کے اپنا ہونر جو کریں جو ہمارے بچے اب جا آرہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بیسٹ کریں لیکن بہت اچھا کر رہے ہیں بہت بیسٹ دے رہے ہیں ہمیں جو ریزلٹ ان کا آرہا ہے تو باقی سپورٹ ہماری ایسیوشن کے میمبرز کی ہوتی ہے جو ہمیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں تینکیو پر دیکٹ میں جیتندر سنگھ لکی جے اینڈ کے یوٹی یوت پاور لفٹنگ ایسوڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ویجے پال سنگھ جی ہیں اور یہ میرے چھوٹے بھائی سمیت تھکیال جو ایشیا کے سٹرونگسٹ مین کا ریکارڈ ان کے نام ہے پاور مین کا اور یہ وہ جم ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں اور میں بتانا چاہوں اس جم کے لیے اور اس سنستہ کے لیے جو کام میرے جنرل سیکٹری سردار اقبال سینجی نے کیے ہیں وہ واقعی ایک قابل تعریف ہیں اور میں بتا دوں آپ کو یہ وہ بچہ ہے میرا بھائی ہے چھوٹا جو اسی جم سے ہو کے آج ایشیا کا سٹرونگسٹ مین کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے نام سے بولتا ہے اور ورلڈ کا بھی سٹرونگسٹ مین کا ریکارڈ ان کے نام ہے جو ان کی کیٹاگری ہے اس میں انہوں نے ایک سو ستر کا اپنی کیٹاگری میں اپنے ویٹ میں ریکارڈ توڑا تھا اور آج میں ان سے ملانا چاہوں گا جو ہماری جم کے اور بھی انہار بچے ہیں سب سے پہلے آپ ملیے سمیت حکیال جی سے میرا نام سمیت حکیال اور میں جو انٹرنیشنل گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور ایشن گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور میں سکارپیو جن میں اپنا ورکورٹ بغیرہ کرتا تھا ایک بال بھی ہے کے انڈر جو کی میرے کو ساری ٹکنیج سکھاتے تھے اور جو ہمارے سیکٹری بھی ہیں یہاں کے سٹیٹ سیکٹری ہیں اور جو ہمارے فیڈریشن کے جنرل سیکٹری ہے راجن سر میں انکو بھی بولنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا اور ہمارے ویجے پال سر جو پریزیڈنٹ ہیں اور ہمارے لکی سر انہوں نے بھی میری کافی مدد کیا کافی ہمیں ٹکنیک سکھائی جس سے کہ آج میں آپ نے ہندوستان کا نام روشن کر کے آیا ہوں اور میں ہر ایک بچے کو بھی چیز بولنا چاہتا ہوں کہ جو پاورلیفٹنگ کو بچے دو ہوں کہ جہاں کی کل کو آپ سکتیفکیٹ لگاو تو آپ کے سکتیفکیٹ ویلیڈ ہو اور میں جو وہ یوٹھ پاورلیفٹنگ میں کھیلتا ہوں اور انڈین پاورلیفٹنگ فیڈریشن کے ساتھ افیلیٹیڈیڈ ہے اور اس میں ہمارا بورا فیملی کی طرح ہم رہتے ہیں سارے جو بھی کبھی تیکنیک میں پرابلم ہاتے ہیں ہمارے گرو جو ہیں ہمارے سر جو ہیں ہمیں سارے سکھاتے ہیں اور میں اس کار پر جم میں ورکورٹ بھی کرتا ہوں اور وہاں پر اکبال بھی کافی مدد کرتے ہیں جب تیکنیک سکھاتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ جاتے ہیں ویجے پال سر کبھی کبھی سکھاتے ہیں لکی سر سکھاتے ہیں اور ابھی راؤنڈ میرے باس 94 گول میڈل ہوں گے اور 87 ٹروفیز ہوں گی اور جس میں 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 نے سٹرونگیس من آف ایشیا کا ابھی ریکوارڈ بریک کر کے ہوں سٹرونگ من آف ایشیا بن کے ہوں اور اس کے پہلے میں 21 سے 22 جرائی کو دوبے ہی گیا تھا انٹرنیشل چیمپینشپ کھین لیں اس میں بھی میں نے ورلڈ ریکوارڈ بریک کیا اور میں بس یہ چیز بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنا بھی یو تھے جو پاورلیفٹن کی طرح آنا چاہتا ہے وہ پلیس اس فیڈریشن میں اور اس جیم میں آئے ورکاوٹ کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کو پروپر گائیڈنس ملے جہاں پہ آپ کو یہ چیز نہیں سننے کے لیے ملے کہ آپ پہلے پی ٹی لوگ ہیں تو ہم آپ کو ورکاوٹ کریں گے یہاں پہ بلکل فیملی کی طرح رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایک ٹکنیک آپ کے ساتھ آپ ورکاوٹ کرو گے آپ کے ساتھ گروہ کھرا رہے گا آپ کو اور وہ آپ کو کروائے گا اور میں آپ کو یہی چیز ہونا چاہتا ہوں کی ہمیشہ اپنی لائف میں سکسیسفول بنو اور اپنے گرو کی ہزت کرو اور ہمیشہ وہاں پہ کھلو جہاں پہ آپ کو بینیفیٹ ہو اور کبھی کیش پیش کے بیچھے اپنی میڈل کے بیچھے مردوڑو ایک اچھی فیڈریشن کے بیچھے اور اپنی محنت کے بیچھے دوڑو جہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا بیچھے دوڑو جہاں کے بیچھے میری بیچھے دوڑو جے آپ کی دوڑو جہاں پہتے ہیں ملتاو جہاں نے میں بیچھے پہتے ہیں سب کئی پیشے سب کئیسے ناaldo کسب کھیسے دوڑکیں کمپیDIشن کے لیے بیچھے ہے بینے میری بیچھے بیچھے